پنچائت چناؤں سے چڑھئے ایک اہم خبر آ رہی ہے پنچائت چناؤں کو لے کر اب کل ہوگی سپریم کورٹ میں سنوائی اس وقت کی اہم خبر ہے یہ پنچائت ادنیم سنچودھن کو یہاں پر سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے دوزار انیس کے آرکشر پریسیمن نرست کرنے کے ویرود یہ یاچکہ دی گئی ہے راج سرکار نے یہ یاچکہ نرست کی ہے تو کانگریس نیتا سید زافر اور جیہا تھاکور نے ریٹ پیٹیشن لگائی ہے سپریم کورٹ میں اب کل اس پورے معاملے میں سنوائی ہوگی تو سید زافر اور جیہا تھاکور کی آجکہ پر یہ سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں پنچائت چناؤں کو لے کر اب کل ہوگی سپریم کورٹ میں سنوائی کل تک کا انتظار یہاں پر کرنا ہوگا تو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کمار اندر رمائے سے ہوگی اسی خبر پر جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں کمار اندر کیا سپریم کورٹ کی عورت سے آج ٹپڑی کی گئی اس پورے معاملے میں اور کل تک کا انتظار پھر کرنا ہے کیونکہ روٹیشن کے پردیتی کو لے کر جو پردیتی کو چلیں جو کرناٹا پر مہاراست میں بھی یہی اسپریتی چل لی ہے کہہ جا آج کا جو پورا وقت ہے سپریم کورٹ کا مہاراست اور کرناٹا کا کیس کو سننے میں چلا گیا مدددیش کے کیس پر سپریم کورٹ نے ضرور یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے دلیا ہے اور اس پر انہوں نے یہ امید جتائی ہے کہ کل جو ہے مدددیش سے پنچائے چناؤ کو لے کر جو یہاں چکا لگی ہے وہ کو سمجھتا کل ہونے کی امید ہے لیا صرف ابھی یہی کہا گیا سپریم کورٹ میں اب انتظار کرنا ہے کل کا جب لگت دو بجے پنچائے چناؤ کو لے کر سنوائی ہوگی کل بھی یہی اسپریتی بنی تھی بلکل اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں مسئلہ چلتے ہیں اور کل کی جو ٹپڑی رہی پہلے دن جو سنوائی میں وہ بھی کافی اہم رہی کمار اندر اور اس ٹپڑی کو دیکھتے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد سے جلد کسی نتیجے پر یہاں پر سپریم کورٹ پہنچ جائے اس پورے معاملے میں نیچی طور پر کل کی جو ٹپڑی ہے وہ آشا گوڑے ٹپڑی ہے یہ دن گوٹ بھی کہتا ہے وہ بھی تو جب کورٹ سروشنیال ہے یہ بات بھی کہتا ہے یہ معاملہ ان کے سمیان میں ہے اور کوئی بھی ترکار جو ہے وہ law and order اور آٹیکل کانون کو بائپاس کر کے ان کا اعلان کر کے اس طرح جا بیت داری نہیں کر سکتے تو ایک امید پر جرور بنتی ہے یہاں چکر کرتا ہوں کو لے خاص کار پارٹیکل ہے اور اس امام ان لوگوں کے لیے جو سہی سالوں سے پنچائے چناؤں کا انتجار کر رہے تھے پاس کا روٹیشن اور ارارکشن کے پردکی کا انتجار کر رہے تھے ان کے لیے امید بھری لائن ہے تو بس ابھی امید بھری لائن کا انتجار ایک دن اور بڑھ گیا ہے کل اس پر سپریم کورٹ کیا کچھ کہتا ہے یہ اہم دیکھنے والی بات ہوگی برگر سپریم کورٹ کیا کہتا ہے اہم بات ہوگی بہت بہت شکریہ کمان اندر اس تمام جانکاری کے لیے تو پنچائے ادنیم سنچودن کو چناؤتی سپریم کورٹ میں دیا گیا ہے معاملہ سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ پہنچا آف ہے تو بتا دیں کہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آج بھی سنوائی ہونی تھی اور اس کے بعد اب ایک باب پھر سے کل سنوائی ہونے والی ہے تو کل تک کا انتجار یہاں پر کرنا ہوگا پنچائے چناؤں کو لے کر سپریم کورٹ میں لگاتا سنوائی کا سنسلہ جاری ہے پہلے دن ہی سپریم کورٹ نے اپنی اہم ٹپڑی میں یہ کہا تھا سنوائی کو کہ اگر کوئی غڑبڑی ہے تو اس میں صدھار ہوگا آج دوسرا دن تھا اور اب کل پھر اس پورے معاملے میں سنوائی ہونے والی ہے سید زافر اور جیر تھاکو نے یہ ایجیٹ پیٹیشن لگائی ہوئی ہے یہ آج کا لگائی ہوئی ہے تو پنچائے چناؤں کو لے کر اب سپریم کورٹ میں کل سنوائی ہونے والی ہے